اسلام علیکم جی جی جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے کچھ پوائنٹس کچھ نکات کی کٹھے کیے ہیں تازہ سوئی ہوئی گائے یا بھینس کی دیکھ وال کیسے کرنی ہے یا زیادہ دودھ دینے والے جانوار کی جب تازہ بلکل سوا ہو تو اس کی دیکھ وال کیسے کرنی ہے اس کے مطلق کچھ پوائنٹس آپ کے گوشت گزار کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ من ہوں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے درہاست ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاں کہ میری نائی آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے جس جانوار نے کچھ دن ہی پہلے بچہ دیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ چوبیس گھنٹے اس جانوار کے سامنے خوراک مجود رہے اور اس کے علاوہ اس جانوار کے سامنے ہر ٹائم چوبیس گھنٹے پانی بھی مجود رہنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اب اس بات کا اندازہ اس ایک فیکٹ سے لگا سکتے ہیں کہ جانوار نے اگر ٹیس کلو یا تیس کلو کا بچہ دیا ہے تو اترہ ہی مقدار میں اس جانوار کا پانی بھی ضائع ہوتا ہے جو پانی کی تھیلیاں بچے کے ساتھ آتی ہیں وہ اسی مقدار میں پانی بھی ضائع ہوتا ہے اسی لیے جانوار کے سامنے چوبیس گھنٹے پانی بھی مجود لازمی ہونا چاہیے اور خوراک کم ہو یا زیادہ ہو لیکن مجود لازمی ہو تاں کہ جانوار کو خوراک کی اور پانی کی کمی کا سامنا نہ ہو اس کے علاوہ جو بھی ٹوٹکے یا نسخے آپ کرتے ہیں یا جانوار کو دیتے ہیں میں ان سے منع نہیں کر رہا آپ بے شک وہ اپنے ٹوٹکے وغیرہ جو ہے وہ اس کو دیں اپنے استعمال کریں اس کی کوئی ممانت نہیں لیکن جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ خوراک اور پانی چوبیس گھنٹے جانوار کے سامنے لازمی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوار کو الگ کھرلی پر باندھنا ہے الگ جگہ پر باندھنا ہے اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا ہے اس کو صرف دیکھنا نہیں کہ یہ جیر پھینک رہا ہے یا نہیں بلکہ اس کا مشاہدہ کرنا ہے اٹھ کیسے رہا ہے بیٹھ کیسے رہا ہے اس کے کانوں کی جنبش سے یہ بھی اندازہ لگانا ہے چوکس ہے چس ہے جانوار کی صحت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جانوار بلکہ صحت مندھا ہے یا جانوار کے اندر کوئی مسئلہ ہے جانوار کے پشاب کرنے پر گوبر پر آپ نے جانوار کی ایک ایک چیز پر جو ہے چوبیس گھنٹے کے لیے مشاہدہ کرنا ہے کہ جانوار کی آپ کو ظاہری کے علاوہ باطنی حالت کا بھی اندازہ ہو سکے اور اس کو آپ ایک بہترین اور مناسب طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے مسلسل چیک کرنی ہے جانوار کا ٹمپریچر اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کے فارم پر تھرما میٹر لازمی ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ کے جانوار کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے سب سے پہلے آپ اس کا ٹمپریچر لازمی فوری طور پر چیک کر سکیں تاں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جانوار کا ٹمپریچر نارمل ہے اس کے علاوہ جانوار چاکو چوبند ہونا چاہیے جانوار کا میدہ بلکل ٹھیک درست ہونا چاہیے جانوار کو خوراک پوری لینی چاہیے اور جانوار کا گوبر کرنے کا نظام بلکل درست ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی چار پانچ چھے نقاط ہیں کوئی باتیں ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن ہیں بہت ہی زیادہ اہم ان کو آپ نے لازمی کو مدے نظر رکھنا ہے اس میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا آپ کے جانوار کی صحت اچھی ہوگی اور آپ کا جانوار جو ہے تندرست اور توانہ رہے گا اور اگر اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے کوئی نقص ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ نقص انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کھل کے اور آپ اس کا فوری طور پر لاج کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اپنا درانسا کی اللہ حافظ